بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ کے بیسک پیرامیٹرز کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا اور آج ہم سٹڈی کریں گے کہ اگر ہم فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ میں انٹینسٹی اور فریکوینسی کی ویریشنز کرتے ہیں تو فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ میں کیا چینجز آئیں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریویس لیکچر تھا انٹریکشن آف الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز ویڈ میٹر اور اس کا فرسٹ پارٹ تھا پوٹو الیکٹریک ایفیکٹ اس میں ہم نے تھریشول فریکوینسی، ورک فنکشن، سٹوپنگ پوٹینشل میکسیمم گانیٹک اینرجی آف الیکٹرون ان سارے پیرامیٹرز کو بڑی دیٹیل میں سٹڈی کیا آج ہم نے جو چیز سٹڈی کرنی ہے وہ ہے اس سارے ایفیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم جو ایکسپریمنٹل ارینجمنٹ یوز کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی اس میں ہم نے کیونکہ فریکوینسی اور انٹینسٹی دونوں کو ویریشنز کے اکورڈنگ ابزورب کرنا ہے سو فریکوینسی ویریشن کے لیے کچھ اس طرح اور انٹینسٹی ویریشن کے لیے کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ اپنے سرکٹ ارینجمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ابزورب کریں گے ایفیکٹ آف انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی ویریشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ ابزورب کرتے ہیں تو ہر میٹل کی ایک پرٹیکولر مینیمم تھریشولد فریکوینسی ہوتی ہے جس پر فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے لیٹس پوز ہم لیتے ہیں کیتھوڈ میڈ آف سوڈیم میٹل اس پر جب آپ لائٹ فال کرتے ہیں تو یہ ویزیبل ریجن کی فریکوینسیز میں آپ کو فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ دکھاتی ہے دیر سٹوڈنٹ اگر ہم اس سوڈیم میٹل پر انیشیلی ریڈ کلر کی لائٹ فال کریں تو جیسے ہی ریڈ کلر لائٹ سوڈیم پر فال ہوئی تو ہمیں سرکٹ میں کرنٹ کی کوئی بھی ویلیو نظر نہیں آئی اس کا مطلب کہ ریڈ کلر کی فریکوینسی سوڈیم میٹل کی تھریشول فریکوینسی نہیں ہے پھر ہم نے چینج کیا ریڈ سے موو ہوئے ہم ییلو کلر کی طرف جیسے ہی ییلو کلر کی لائٹ فال ہوئی ہم نے دوبارہ کرنٹ کی ویلیو کو نوٹ کیا the current is zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ ییلو فریکوینسی بھی تھریشول فریکوینسی کو سیٹسفائے نہیں کر رہی پھر ہم موو ہوئے اورنج کلر کی طرف again same result رہا current zero رہی لیکن جیسے ہی گرین کلر کی لائٹ فال ہوئی تو جس مومنٹ پر گرین کلر کی لائٹ فال ہوئی آپ نے electrons کی movement یا current کو سرکٹ میں observe کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرین کلر فریکوینسی is the minimum frequency for sodium metal at which the photoelectric effect will start اب اگر میں بلو کلر کی فریکوینسی لائٹ یوز کرتی ہوں تو again آپ کو current نظر آئے گا اگر آپ ایک close observation کریں تو گرین کلر کے case میں emit ہونے والے electrons بلو کلر کے comparatively slow move کر رہے ہیں اور بلو کلر میں emit ہونے والے electrons کی kinetic energy زیادہ ہے and they are moving faster as compared to green کلر case اس ساری situation میں ہم نے frequency کو change کیا لیکن ہم نے intensity meter کو بلکل change نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب metal surface پر آپ different frequencies کو fall کرتے ہیں with same intensity تو آپ کے پاس صرف کرنٹ آئے گی جس میں آپ کے پاس threshold frequency کی satisfaction ہوگی جب آپ نے yellow red orange color کی frequencies کو fall کیا تو آپ کے پاس کوئی بھی electronic current circuit میں نہیں تھی اب ہم اگر یہ confirm کرنا چاہتے ہیں کہ intensity کی variation سے current کی value generate نہیں ہوتی جب تک کہ threshold frequency satisfy نہ ہو تو ہم red yellow orange والے case میں intensity کو increase کر کے effect کو observe کرتے ہیں اگر آپ red color کی light کی hundred percent intensity بھی کر دیں تو چاہے آپ پورا دن اس red light کو metal surface پر fall کرتے رہیں ایک بھی electron remove نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے photo electric effect observe کرنا ہے تو photo of incident light اگر وہ frequency threshold frequency کو satisfy نہیں کر رہی تو چاہے آپ hundred percent intensity بھی کر دیں تو ایک single electron بھی remove نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی incident light for example blue color جو threshold frequency کو satisfy کرتا ہے اگر یہ light ہے تو کرنٹ تو نظر آ رہا ہے اب اگر آپ intensity increase کرتے ہیں تو obviously جیسے ہی آپ intensity کو increase کریں گے تو current کی value بھی آپ increase ہوتی ہوئی نظر آئے گی سو یہاں سے ہم نے یہ conclude کیا کہ اگر frequency threshold frequency سے کم ہے تو چاہے جتنی بھی intensity ہو current کی value zero رہتی ہے اور اگر frequency threshold frequency والی condition کو satisfy کرتی ہے تو پھر اگر آپ intensity increase کرتے ہیں تو obviously circuit میں current کی value بھی increase ہوگی سو اس observation کے اقارڈنگ اب ہم چلتے ہیں graphical exploration کی طرف آپ کی بک میں دو graph ہیں ان میں سے ایک graph ہے جس میں آپ frequency کو variable بنائیں اور intensity کو constant رکھیں جبکہ دوسرے graph میں آپ intensity کو variable بنائیں اور frequency کو constant رکھیں گے سو ہم first one کی طرف پہلے چلتے ہیں جس میں آپ نے frequency کو vary کرنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے green اور blue color کی light میں observe کیا لیکن اس graph کو explain کرتے ہوئے آپ نے intensity کو بلکل vary نہیں کرنا اگر آپ پہلے green color کی light کو f1 اور blue color کی light کو f2 سے indicate کریں تو آپ جانتے ہیں کہ blue color کی frequency f2 green color کی frequency f1 سے زیادہ ہے سو جب آپ f1 f2 کے according stopping potential کی value calculate کریں گے تو کیا وہ same آئے گی یا different آئے گی میں اپنا question repeat کرتی ہوں کہ جب آپ کے پاس f1 کے photon fall ہوئے اور آپ نے stopping potential calculate کیا اور دوسرے case میں جب blue color کے photon fall ہوئے اور آپ نے stopping potential calculate کیا تو کیا دونوں cases میں stopping potential same آئے یا different آئے گا I am sure اور کیا آپ کا answer ہوگا کہ different آئے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ blue color کی frequency ہے that frequency is greater than green color frequency so جب blue color کی light fall ہوگی تو maximum kinetic energy of emitted electron زیادہ ہوگی جب کہ جب green color کی light fall ہوگی تو maximum kinetic energy of emitted electron comparatively کم ہوگی so جب maximum kinetic energy دونوں cases میں different ہے تو stopping potential بھی different ہوگا obviously blue color کے electron کو روکنا مشکل ہوگا so blue color کے case میں stopping potential کی value greater IQ as compared to green color light case so اس graph میں جس میں ہم نے x axis پر potential کو draw کیا ہے اور y axis پر آپ نے current کو draw کیا ہے جب آپ نے f1 اور f2 کی values according graph draw کیا تو f2 obviously upper level پر آئے گا کیونکہ f2 کی value f1 کے comparatively زیادہ ہے جب میں f1 کے corresponding stopping potential اور f2 کے corresponding stopping potential draw کروں گی تو یہ جائے towards the negative side of the graph کیونکہ stopping potential تھا reverse negative potential اور آپ نے observe کیا کہ blue color کی light کے corresponding stopping potential کی value green color کی light کے corresponding stopping potential سے greater ہے so یہ ہمیں graph یہ بتا رہا ہے کہ stopping potential depend کرتا ہے frequency of incident light پر اگر frequency incident light کی زیادہ ہے تو obviously electrons کی kinetic energy بھی زیادہ ہوگی اور اگر frequency کم ہے تو stopping potential کی value بھی کم ہو کی so اس graph میں ہم compare کیا frequency اور stopping potential کی variation کو by keeping intensity constant second graph میں ہم frequency کو constant رکھیں گے let's suppose ہم blue color کی light use کرتے ہیں with 50% intensity اب ہم نے intensity کو vary کرنا ہے اور frequency کو constant رکھنا ہے again چلتے ہیں graph کی طرف x axis پر stopping potential values جس میں negative side پر stopping potential اور y axis پر ہم نے draw کرنٹ کرنٹ ڈیر سٹوڈنٹ جب آپ نے ایک ہی color use کیا ہے تو frequency کو ہم f1 یا f2 نہیں لکھیں گے لیکن ہم نے intensity کو vary کیا ہے so i1 and i2 جس میں سے i2 is greater than i1 اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ blue color کی light fall ہو رہی ہے پہلے اس کی intensity تھی 50% اور پھر آپ نے اس intensity کو بڑھا دیا till 80% دونوں cases میں کیا emit ہونے والے electrons کی kinetic energy میں کوئی change آئے گا obviously کوئی بھی change نہیں آئے گا کیونکہ kinetic energy depend کرتی ہے frequency of incident light ہم نے simply intensity کو change کیا ہے frequency کو change نہیں کیا جب تک آپ frequency کو change نہیں کریں گے energy change نہیں ہوگی kinetic energy بھی change نہیں ہوگی intensity کو change کرنے سے simply یہ ہوگا کہ اگر پہلے کم electrons remove ہو رہے تھے تو جب آپ نے intensity بڑھائی تو زیادہ electrons remove ہوں گے بٹ ان کی energies میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا سو جب آپ ان دونوں variations کے cases میں stopping potential calculate کریں گے تو چاہے low intensity ہو چاہے high intensity ہو stopping potential تو ایک ہی رہے گا کیونکہ stopping potential depend کرتا ہے emit ہونے والے electrons کی maximum kinetic energy پر جو کہ اس case میں change نہیں ہو رہی کیونکہ ہم frequency of light dust blue ہی use کر رہے ہیں ہم اس کو change ہی نہیں کر رہے سو اگر میں اس کو graph کے according draw کروں تو i1 and i2 for the same frequency will have same stopping potential سو اس case میں آپ کو stopping potential میں کوئی بھی variation نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے frequency کو change نہیں کیا intensity کے change ہونے سے just number of emitted electron change ہوگا on emitted electrons کی kinetic energy میں کوئی بھی change نہیں آئے گا سو dear student آپ نے دیکھا کہ کس طرح frequency vary کرنے سے kinetic energy change ہو جاتی ہے اور intensity vary کرنے سے number of emitted electron change ہو جاتا ہے اور اس میں ہم نے یہ observe بھی کیا تھا کہ ایک photon ایک ہی electron کو remove کرتا ہے یہ possible نہیں کہ ایک photon سے زیادہ electrons کو remove کرے سو photo electric current بسے گلی directly proportional ہوتی ہے intensity of incident light dear student ان سارے observations کے بعد اگر ہم conclusions draw کریں یا results کو find out کریں تو ہماری books میں جو تین main results ہیں وہ ہیں یہ these are the results of photo electric effect ان میں سے جو first one ہے وہ ہے electrons are emitted with different energies and the maximum energy of photo electron depend on the nature of metal surface and frequency of incident light next جو کا second result ہے وہ یہ ہے کہ there is minimum frequency for removal of electrons from the metal surface which is called threshold frequency and number of electrons depends on the intensity of light اور یہ frequency جیسے آپ minimum frequency کہہ رہے ہیں یہ different metals کے لیے different ہوتی ہے ہر metal کے لیے ایک particular threshold frequency کی کی value ہوتی ہے جس پر وہ electrons کو remove کرتی ہے اور جو third one result ہے وہ یہ ہے کہ electrons are emitted instantaneously یعنی جس لمحے light اس پر فال کرتی ہے اگر وہ light threshold frequency کی condition کو satisfy کرتی ہے تو چاہے اس light کی ایک faint beam بھی کیوں نہ اس metal پر فال کرے تو وہ faint test beam بھی electron کو remove کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ کہلاتا ہے instantaneous emission of electron اور emit ہونے والے electron کا جو number ہے وہ obviously depend کرتا ہے intensity of incident light so یہ تھے تین main results یا observations جو آپ نے اس photo electric effect میں observe کی dear student اگر ہم ان results کو classical theory کے basis پر explain کریں تو classical theory چونکہ ایک wave theory ہے اور classical theory یہ کہتی ہے کہ light travels in the form of waves light travels in the form of wave front اگر ہم اس theory کو use کریں اور explain کریں ان تین results کو تو there is a failure in classical theory کیونکہ جیسے ابھی آپ نے observe فال کریں تو ایک بھی electron emit نہیں ہوتا اور جیسے ہی آپ green color کی light کو چاہے وہ fin test light ہی کیوں نہ ہو فال کرتے ہیں تو آپ کو electronic current circuit میں نظر آتا ہے اب اگر ہم اس result کو classical theory کے according explain کریں تو classical theory جو کہ wave theory ہے وہ یہ کہتی ہے کہ depend کرتا ہے intensity of incident light کیونکہ according to classical theory light travels in the form of wave front اور wave front ایک بڑا area energy کا carry کرتا ہے اور جب یہ light ایک wave front کی form میں metal surface پر فال کرتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے according to classical theory ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ wave front اپنی energy electron میں transfer کرتے ہوئے electron کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ electron تھوڑی دیر کے بعد metal surface سے باہر آ جائیں یہ تو کہنا ہے classical theory کا کہ wave front اگر repeatedly metal surface پر فال کرتے رہیں تو metal surface میں موجود electron ایک time کے بعد اس metal surface سے باہر آ جائے گا لیکن جب ہم نے photo electric effect کو observe کیا تو experiment اس کے opposite تھا experiment میں ہم نے یہ observe نہیں کیا کہ جب red yellow یا orange color sodium metal پر فال ہو رہا تھا تو چاہے آپ جتنی بھی دیر جتنی بھی maximum intensity فال کرتے رہیں تو آپ کو ایک بھی classical theory کی explanation کے against تھا دوسرا classical theory میں threshold frequency کا کوئی بھی concept exist نہیں کرتا کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ classical theory کے according یہ تھا کہ جب آپ intensity of wave بڑھاتے جائیں گے تو ایک point پر electron اتنی energy gain کر چکیں گے کہ وہ metal سے remove ہو جائیں لیکن جو ہم نے observe کیا وہ یہ تھا کہ there is a minimum frequency at which electron will start removing from the metal surface اور اسے ہم نے نام دیا تھا threshold frequency کا so classical theory has no concept of threshold frequency classical theory says if we increase intensity we can make electron to come out from the metal surface but this was against the observation which is observed in the experiment ہم نے جو third point بتایا وہ یہ تھا کہ instantaneous emission ہوتا ہے جب کہ اگر ہم classical theory کے اس point کو consider کریں تو classical theory instantaneous emission کے against تھی کیونکہ classical theory کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد electron اتنی energy gain کر لیتا ہے کہ وہ metal surface سے باہر تھا کہ time lag یعنی تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت آئے گا کہ electron metal سے باہر آئیں گے جبکہ experiment یہ کہتا ہے کہ جب electron کو threshold frequency ملے گی تو چاہے وہ ایک ہی photon سے کیوں نہ ملے وہ ایک electron کو ضرور اسی لمحے اسی instant پر metal سے remove کروا دے گی سو classical theory میں instantaneous emission کا کوئی concept نہیں تھا جبکہ classical theory میں time lag کے سویشن کا کوئی concept نہیں تھا جبکہ classical theory میں time lag کے سویشن کے against تھی ہم نے experiment میں یہ observe کیا کہ stopping potential proportional ہے frequency of incident light کے جبکہ classical theory کا یہ کہنا تھا کہ stopping potential depend کرتا ہے intensity of incident light کے جتنی آپ intensity بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ energy electron gain کرے گا اور اتنا ہی زیادہ stopping potential آئے گا یہ کہنا تھا classical theory کا لیکن ہم نے یہ experiment میں observe نہیں کیا experiment میں ہم نے یہ observe کیا کہ stopping potential کا intensity کے ساتھ کوئی link نہیں ہے stopping potential directly depend کرتا ہے frequency of incident light کے dear student آپ نے دیکھا کہ کس طرح classical theory fail ہو گئی ان results کو explain کرنے میں classical theory basically explain کرتی تھی ہر result کو on the basis of wave nature of light لیکن جو ہمیں observations نظر آئے انہیں Einstein نے obviously جب یہ کہا کہ یہ سارے results آپ explain کر سکتے ہیں by taking light as a particle کیونکہ جب آپ light کو ایسا particle لیتے ہیں تو یہ بالکل کچھ اس طرح کا collision ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ blared ball میں جب ایک ball move کرتا ہوا ایک static ball کے ساتھ collide کرتا ہے تو وہ خود rest پر آجاتا ہے اور دوسرا particle energy کے ساتھ move کرنا start کر دیتا ہے اور یہی کچھ particle particle collision ہم نے photo electric effect میں بھی observe کیا light جو کہ ایک packet of energy تھا according to Einstein جب یہ packet of energy جسے ہم particle بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ particle metal surface پر fall کرتا ہے تو یہ metal surface میں موجود electron کو اپنی energy transfer کر کے خود غائب ہو جائے گا اور electron کو metal surface سے eject کروا دے گا سو اس experiment کے results کے through ہمیں یہ پتا چلا کہ we can take light behavior as a particle اور یہاں سے ہمیں یہ idea ہوا کہ wave nature کے ساتھ light میں particle nature بھی exist کرتی ہے سو dear student یہاں تک آپ نے observe کیا کہ کس طرح intensity اور frequency کی variations stopping potential کو change کرتی ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح classical theory experimental results کے against تھی سو آج کے lecture میں اتنا ہی انشاءاللہ next lecture میں مزید ہم اس کے third part کو study کریں جس میں ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح Einstein نے photo electric effect کو quantum theory کے basis پر explain کیا but till then Allah حافظ